امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ سب کی دعاوں سے اور لاکھ فضل سے بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے کوئی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردست اور ایزی ہے اور یونیک سی ہے جی ہاں آج میں بنانے جا رہی ہوں پوٹیٹو لیئر پراتھا یہ دیکھنے میں باکرہانی کی طرح ہوگا لیکن کھانے میں بہت ہی زبردست سوفٹ ہوگا تو اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے ایک باول لینا ہے ہم نے ایک باول لینا ہے اور ہم نے یہ ایک بڑے سائز کا یہ آلو ہے یہ میں نے باول کر کے اس کو میں نے سٹینر کے ذریعے اس کو قدو کش کر لیا ہے یہ ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سمپل ہمیں گندم کا آٹا ہے کپ چاہیے جو گھر گندم کا آٹا ہوتا ہے وہ چاہیے ہاف ٹی سپون نمک چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسٹ ہمیں چاہیے یہ ہاف ٹیبل سپون ہے یہ چاہیے ہمیں اور اس میں ہم دو ڈالیں گے دو تین ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک اچھی سی ہم نے دو بنانے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ ریسی پی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس طرح بھول جائے تو اس میں یہ چاہ ٹیبل سپون ہم نے یہ مکھن کا ایٹ کرنا ہے یہ میلٹ کر کے تو ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور پھر اس کو اچھا سامنے گھونڈنا ہے اس کو اچھی طرح ہم نے ایک منٹ گھونڈنا ہے جاب نہیں آپ اگر آپ گونتے جائیں گے تو یہ اس ٹکی میں سے وہ ختم ہو جائے گی یعنی جو چپک نہ ہوتا ہے اس کا ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ ہمارے باول کے ساتھ یہ چپک نہ رہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو پندرہ منٹ ریسٹ دینی ہے پھر پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو بنانا شروع کریں یہ دیکھیں گی پندرہ منٹ روگ ہے اب ہم اس کو پیرا سے کریں ہم اس میں نارف مانے اس کو پندرہ منٹ روگ ہے اب ہم نے سرفیس پہ یہ آئل پھینکنا ہے ایک ٹیبل سپون سرفیس آپ کے ساف ہونی چاہیے اس کو اس طرح پھیلا لینا ہے اور یہ جو ہے اس کو ہم نے بیلن کے ذریعے اس طرح لمبائی میں ایک بار ہی کسی چوڑی سے ہم نے سکوئر شیئر میں روٹی بھیل لی یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور کومنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں یہ جب اس طرح ہو جائے جب یہ اس طرح ہو جائے تو یہ میلٹیڈ مکھن ہے یہ ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے بسم اللہ الرحمن اچھی طرح اپنے اس طرح ساری روٹی پہ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن اس طرح پکڑنا ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحمن اس طرح سترا کرنے پیریس کامنے رول کرنے سمینے رحمانیر سترا اور ایک دفعہ پھر ہم نے اس کو بھیلنا ہے یعنی آپ نے تین دفعہ اس کو بھیلنا ہے اس کو جتنا آپ بھیلیں گے تو اس میں زبردستی لے رائے گی اور کھانے بھی اور دیکھنے بھی خوبصورت اور مزے کے لگے یہ یونیک سا پراتھا ہے آپ نے ضرور چاہی کرنا ایک تو تینہ آلو کا پراتھا یہ وہ چیز میں ہے یہ اس طرح کا پراتھا آپ نے بہت کم دیکھا اور کھایا ہوگا اگر کھایا ہوگا تو اس طرح کا نہیں ہوگا آپ نے یہ ضرور چاہی کرنا یہ بڑے ہی مزے کی بنتی ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو پھر اٹھائیں گے اس کو اچھی طرح کا پھر در سے ہم رول کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 جادل نہیں بے جادلlear نہ جدا اور اگر догانے یہ دیکھ referred لنے دیکھیں ماتت زمد سگست رات کھا interessante ser ، لے گار 700 یعنی اس طرح یہ سارے پیسیز میں کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سارے پیسیز کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں سارے اس طرح کر کے اب ہم نے ان کو پر سے اس طرح دبانا ہے بہت زیادہ نہیں بس اتنا دبانا ہے اور آگے ہم آپ اس کو فرائی کرتے ہیں چلتے ہیں فرائی کرنے کی طرف یہاں پہ ہم نے فرائی پین لیا ہے نیچے سے میڈیم پیٹر کی ہے اور یہاں پہ ہم نے بٹر ڈالنا ہے بہت زیادہ بس اتنا بٹر ہو اب ہم نے جو پیڑے بنائے تھے اس طرح پریس کر کے ہم نے یہاں پہ رکھنا یہ دیکھیں ہم نے سارے بنا لیا تھے اس طرح پریس کر کے نیچے سے ہم نے سپیڈ کو ہلکا رکھنا ہے ایسے پہ آپ اس میں دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں یعنی یہ فرائی کرتے ہوئے آپ آئیل دیسی گی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ نے یہ پوٹیٹو لیل پراتھاج ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی مزیک ہے ہوتا ہے اور ہمیزنگ ہوتا ہے یہ باکرخانی سٹائل میں ہوتا ہے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کو پانچ منٹ ہلکی آنچ پر پکائیں گے پھر ملتے ہیں پانچ منٹ بعد اب ہم اس کو تان کریں گے بسم اللہ الرحمن дис یہ دیکھیں اس طرح صحصہ ہلکی آنچ پر آپ یہ پکتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن vist سپیٹ بلکل سلو کر دیں تاکہ یہ اندر تک صحیح بن جائے آپ دوسرے سائٹ سے بھی ہو جائیں تو پھر میں آپ سے مکتے یہ دیکھیں یہ ہمارے پراتھے بن گیا اب ان کو اتار کے سارے بنا کے پھر میں آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے آلو آلو بہترین سے پراتھے بن کے ریٹی ہو گئے ہیں آپ نے اس طریقے سے آلو کے پراتھے بنا کے دیکھنے ہیں کیسے لگتے ہیں بہت ہی مزہدار ہوتے ہیں اگر میری ریسپی اچھی لگی تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اس کو صورت دعا کے ساتھ آپ اجازت دیں اللہ حافظ